بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں سمال چکن سموسس بہت آسان ریسیپی کے ساتھ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے آپ اس میں دلنے والی چیزیں نوٹ کر لیں میں نے لیا ایک پاؤ یعنی 250 گرام چکن اور بونلیس چکن لیا اس کو میں نے صرف نمک دال کر بوائل کیا بوائل کر کے میں نے اس کو شریڈر کر لیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پیاس میڈیم سائز کا اور اس کو چھوٹا چھوٹا سا میں نے کٹ لیا دو سے تین جوے میں نے لیسن کیلئے ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا سبز مرچیں دو سے تین چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ان کو آپ چاہیں تو سبز مرچیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کرشٹ ریڈ چیلیز یعنی دادری مرچیں ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ نمک اس میں ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ نمک میں اس میں چکن کو بوائل کرنے وقت ڈال چکی ہوں نمک نہیں ڈالا پھر آپ ہاف ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کر لیں گے چلیں ہم اس کے ککنگ پروسیس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے فرائنگ پین میں ہم دالیں گے ٹو ٹی بل سپون کے برابر ککنگ آئل اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے انیونز جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے گارلک اور ان دونوں چیزوں کو ہم فلیم کو اس وقت ہم میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے ان چیزوں کو ہم نے پیاز اور لہسن کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس ہم نے ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے بس ان کی ہلکی ہلکی لہسن کی سمیل آ جائے اور فلیم جو ہے اس کو آپ نے میڈیوم ٹو سلو ہی رکھنا ہے دیکھیں ڈیڑھ سے دو مہنٹ تک میں نے اس کو بلکل لو فلیم پر پکایا اور ان پیازوں کا کلر آپ دیکھیں چینج ہو چکا ہے یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اس چیز پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن اور چکن ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں تمام جو ہم نے سیزنگ رکھی ہے وہ ایڈ کر دیں گے جس میں ہے یہ کالی مرچ کٹی ہوئی لال مرچ زیرا اور سبز مرچیں سبز مرچوں کے کونٹیٹی آپ چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ نمک اور مرچ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ پلس مائنس کر سکتے ہیں اب ہم اس کو صرف دو سے تین منٹ تک میڈیوم ٹو سلو فلیم پر اس کو پکائیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس چکن کو پکاتے ہوئے اور کونٹینیوز میں نے اس کے اندر اس چمچ کو چلایا ہے اور فلیم میں نے میڈیوم ٹو سلو ہی رکھا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہے یہ جو ہماری فیلنگ ہے اس ٹیچ پہ ہم فلیم کو کریں گے آف اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں بیٹر کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیا سارا اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے فلنگ کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور جو سموسے ہیں ان کو بناتے وقت ان کو چھپکانے کے لیے ہمیں ایک پتلے سے بیٹر کی ضرورت ہوگی یا لئی کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں نے دو چمچ لیا ہے میڈا اور اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی ایک پیسٹی تیار کر لوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی ٹھیکنے سمیز کی چاہیے اس کو ہم ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے تو یہ جو فلنگ ہے یہ مکمل طور پر تھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے جو ہم نے اس کے لیے یہ ایک پتلی سی پیسٹ تیار کی تھی یہ بھی ریڈی ہے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں سموسے آج میں اس کے لیے بزار سے جو ریڈی میٹ سموسہ پٹیاں ملتی ہیں وہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ گھر میں بنانا چاہیں تو اس کی ریسیپی میں پہلے سے آپ کو دے چکی ہوں میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو سب سے پہلے اس طرح سے ایک ٹرائنگل فولد کریں گے then again ٹرائنگل اور جب ہم اس کو ٹرائنگل کے طور پر فولد کریں گے تو ہم نے صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ایجز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہوں اگر ان میں گیپ رہ جائے گا تو پھر آئل فرائنگل کرتے وقت اس کے اندر چلا جائے گا جو کہ سموسے کو حراب کرے گا اب اس کو دیکھیں اس کو میں نے یوں ایک کون کی شیپ میں بنایا ہے اب اس کے اندر ہم فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ آپ نے بہت کم بھی نہیں رہنی اور اتنی زیادہ بھی نہیں کہ سموسہ بند کرتے وقت اس کے جو کنارے ہیں وہ کھلے رہ جائیں وہ مکمل طور پر بند نہ ہو سکیں یہ میں نے اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے فیلنگ کر ڈالا اب یہ جو پیسٹ ہے اس کو میں اس کے سارے یہاں پر ایجز پہ اچھی طریقے سے سپون کے ساتھ لگا دوں گے اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے اور یہ جو چھوٹا سا پیس پچا ہے اس کو ہم اس سائیڈ سے فول کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ سموسہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ہم پلیٹ میں رکھیں گے اور اسی طرح سے باقی بھی تمام سموسے ہم بنا کر تیار کر لیں گے آپ کوئی بھی ویڈیو جب کسی بھی ریسیپی کی دیکھتے ہیں تو کانڈلی اس کو سٹارٹ سے اینڈ تک مکمل طور پر دیکھا کریں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو فولو نہ کریں تو آپ کی ریسیپی بلکل بیسی نہیں بنتی جیسی آپ کی دیزائر ہوتی ہے تو آپ اس کو سٹارٹ سے اینڈ تک مکمل طور پر دیکھیں تو چلیں میں ان کو پاکی سموسوں کو بناتی ہوں سموسوں میں فیلنگ کر کر میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی اوائل گرم ہوگا ہم اس میں ایک ایک کر کے سموسے ایڈ کر دیں گے اوائل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے سموسے بھی ہم اس میں بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈالیں گے اس میں اتنے سموسے کافی ہیں اور ہیٹ جو ہے وہ میں سلو رکھوں گی تاکہ یہ سموسے سلو سلو ہیٹ پہ فرائی ہوں سلو ہیٹ پہ جو سموسے فرائی ہوتے ہیں وہ کرسپی بنیں گے اور اگر آپ اس کو تیز فلیم پہ بنائیں گے تو سموسے جو ہیں ان کا کرسٹ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اب میں اس کو فرائی کرتی جاؤں گی اور ہلکی ہلکی ان کی سائٹ چینج کرتی رہوں گی تاکہ کوئی سائٹ بھی زیادہ ڈاک نہ ہو سموسوں کو ہم نے سلو ہیٹ پہ فرائی کیا ہے اور اب دیکھیں ان کے اوپر بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس سٹیج پہ ہم تمام سموسوں کو ایک سٹینر میں نکال لیں گے تو یہ ریڈی ہیں مزیدار سے سمال چکن سموساس آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی